پل اٹیلی کا لائف سٹائل لیمیٹیٹ کے سیپٹیمبر کے کورٹلی ریزلٹ کے بھرے میں جی ہاں سیپٹیمبر کا کورٹلی ریزلٹ ریسنٹلی کمپنین انانونس کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنین اپنے سیپٹیمبر کے کورٹلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں تو جیسا کی سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اس طریقے کی ریگلر ویڈیوز میں اپلوٹ کرتا رہتا ہوں تو ریگلر اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ انسٹاگرام پر اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہیں تو سرفراز ڈیلی کے نام سے پیج آویلبل ہے تو وہاں پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں پل اٹیلی کا لائف سٹائل لیمٹیڈ تو اسے پلیٹا بھی بولتے ہیں شورٹکٹ میں شیئر مارکٹ کی بھاشا میں سیون پوائنٹ تھائی فائی روپیس پر یہ کمپنی ابھی ٹریٹ کر رہی ہے آج کی ریٹ میں ٹویل پرسنٹ کا ریٹن دکھایا ہے ابھی بھی ٹریٹ کر رہی ہے ایک ہفتے کا چارٹ پیٹن دیکھیں گے ٹری پوائنٹ نائی ٹور پرسنٹ کا پوزیٹیو ریٹن ہے وہیں اگر ایک مہینے کا ہم گراف دیکھیں گے تو فور پرسنٹ کا نیگیٹیو گروہ ہے ایک سال کی اگر ہم بات کریں تو ایک سال میں پچیس پرسنٹ کا نیگیٹیو گروہ ہے وہیں اگر ہم بات کریں پانس سال کی تو پانس سال کے لانگ ٹرم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھے آلیس پرسنٹ کا نیگیٹیو گروہ ہے maximum میں دیکھ لیتے ہیں ایک بار کیا حال ہے maximum میں دیکھ سکتے ہیں 35% کا profit ہے جو کی 2000 سے لے کر 2021 کی بیچ میں 21 سال میں 35% کا growth صحیح نہیں ہے وہیں اگر ہم بات کریں کس انڈسٹری سے بلونگ کرتی ہے تو home furnishing related consumer discretionary product بناتی ہے small cap company 155 کروڑ کا market capitalization یہ stock ابھی 1743 پر رینک کر رہا ہے company profile کی اگر ہم بات کریں تو پل italica lifestyle limited is formerly peacock industry limited اسے peacock industry limited بھی بولا جاتا ہے is a producer of plastic molded furniture and other injection molded article تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاسٹک کی جو کرسیاں ہوتی ہیں فرنیچرز ہوتی ہیں وہ یہ company بناتی ہے یہ company اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بناتی ہے peacock industry limited پی آئیل بھی بولتے ہیں تھے تو پلاسٹک سٹول ہو گیا sun flower sorry sun longer ہو گیا جو دھوپ سکا جاتا ہے جس سے بیٹھ کر یہ waste bin ہو گیا پلاسٹک table ہو گئی trolley ہو گئی storage bins ہو گیا یعنی جس میں store کیا جاتا ہے fruit کے لیے جو ہوتا ہے plastic crate یہ بھی ایک company بناتی ہے ساتھی ذات پلاسٹک کے furniture set پورا بناتی ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گا سکرین پر پلاسٹک کے پورا سامنے جیسے furniture type کا ملپچے ایر بھی ہے میز بھی ہے ساری چیزیں تو head office کہاں کہاں پر ہے اس کے مومبائی میں ہے ڈلی میں ہے اور ادھائپور میں تینوں جگہ head office ہے ان کا تو اس طریقے سے ویب سائٹ ہے اس طریقے سے ایک کمپنی کام کرتی ہے ویلیویشن کی اگر ہم بات کریں تو سیکٹر کا price to earning ratio minus 384 ہے وہیں اس کمپنی کا price to earning ratio plus 41 ہے وہیں سیکٹر کا price to book value 6.02 ہے وہیں اس کمپنی کی اگر ہم بات کریں تو کمپنی کا price to book ratio 2.42 ہے شیئر ہولڈنگ پیٹن بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار شیئر ہولڈنگ پیٹن کہتا ہے تو شیئر ہولڈنگ پیٹن کی اگر ہم بات کریں تو شیئر ہولڈنگ پیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں 50% کی holding promoter کے پاس میچھل فن کے پاس 0.02% کی holding holding ہے نہ کھے برابر وہیں اگر ہم بات کریں domestic institution تو domestic institution کے پاس 0.63% کی holding ہے foreign institution کے پاس 0% کی holding ہے اور retail and other کے پاس 49% کی holding ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ promoter کے پاس 50% کی holding ہے جو کہ ٹھیک بات ہے لیکن میچھل فن کے پاس جو ہے وہ holding ٹھیک ٹاک نہیں ہے صرف 0.02% کی holding جو کہ کافی کم ہے میچھل فن وہیں پر پیسے invest کرتا جہاں اسے سب سے زیادہ safe اور secure لگتا ہے تو میچھل فن کی holding نہ ہونا ایک بہت بڑا negative point آپ کہ سکتے ہیں وہیں اگر ہم بات کریں ان کے result کی according to screener dot in ہم result دیکھیں گے دیکھ سکتے ہیں PIL italica lifestyle limited یا تو آپ PIL بول لی یا پہلے ہم quarterly result دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے positive point and negative point then last میں دیکھیں گے intrinsic value تو quarterly result ہم دیکھ لیتے ہیں June quarter میں 8 crore روپیز کا revenue sales تھا وہ بڑھ سپتمبر quarter 14 crore روپیز operating profit 1.37 crore روپیز سے بڑھ 1.51 crore crore جسے آپ سے revenue کمائے revenue کے حساب سے اچھا profit بنایا وہیں اگر ہم بات کریں market competitor market competitor estrol supreme industries phenol industries prince pipes Neil Kamal آپ سنو ہوگا Neil Kamal کی بہت ساری کرسیاں کرسیاں وغیرے آتی رہتی Responsive industries Apollo pipe Apollo pipe اپلو انہ نام سنو ہوگا تو اس نا کے برا پر وہ quarterly result جو ہے company نے اچھا دکھا یا ہے تو یہ کیا ہے positive point negative point کی بات کھلیتے ہیں negative point کیا ہے company جیسے profit دکھا رہی ہے اس حساب سے company نے اچھا dividend نہیں دیا ہے ساتھی company کی promoter نے پچھلے quarter میں 11% کی holding decrease کری ایک 51% کی holding ہوا کرتی تھی june quarter میں september quarter میں 50% 61% سے 50% ہو گئی تو جب promoter کی holding کام ہوتی وہ ایک بہر بہر نیگیٹی point پانا جاتا ہے وہ ہم بات کرا sales growth کافی خراب دکھا آئی company نے پچھلے 5 سالوں میں return on equity بھی اتنا generate نہیں کیا company intrinsic value کی اگر ہم بات کریں تو intrinsic value دیکھ سکتے ہیں according to tiga tip dot in pil italic lifestyle limited یا pil بولی یا pill بولی جس میں آپ کا pronunciation صحیح رہے تو ہو سکتا میرا pronunciation تھوڑا سا غلط ہو دیکھ سکتے ہیں pil italica lifestyle limited intrinsic value کی بات کریں تو sufficient data available نہیں ہے return versus fd کی بات کریں تو fd sexual returns نے دیا ہے dividend کی کچھ خاص history نہیں رہی entry point کے حاصل سے stock work zone میں نہیں ہو ریڈ flag کمپری پر ابھی تک available ہے تو یہ تھی میری ویڈیو pil italica lifestyle limited کے سپتمبر کے quarterly result پر pil بول لی چھے تو اس کا quarterly result پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ویڈیو میں نے positive point بھی بتا دیا ہے تو اب یہ آپ کو decide کرنا ہے کیا آپ کو invest کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو لوگ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھوڑی سی بھی informative لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کر دیں تاکہ ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو اس طریقے دیکھ سکتے ہیں ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ